موسیقی یہ کیا ہے اس نے ایک کاغذ موسیقی پر پھیکتے ہوئے درش لہجے میں کہا کیا ہے اس نے موسیقی پر پڑے کاغذ کو یوں دیکھا جیسے وہ کاغذ نہیں کوئی بلا تھی جو اچانک ہی اس کے بسترے روسی پر وارد ہو گئی تھی زیادہ محسوس بننے کی ضرورت نہیں وہ غر رہا اس کے بگڑے تیور کسی توفان کا پیش خیمہ دکھائی دیتے تھے کچھ فتہ تو چلے وہ بھوچکا تھی بڑو اسے اور شرم ہو تک ڈھوپ مرو وہ کل رات سے جو ابھی کچھ دیر پہلے کمرہ روسی سے باہر جانے تک اسے پسندید کی اور محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہا تھا اب اسے نفرد اور حقارت سے دیکھتے ہوئے اپنی انگلی بستر پر پڑے کاغذ کی جانت اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا شاہینہ نے بستر پر پڑا کاغذ اٹھایا اور ساجد کو اندیشہ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کاغذ اپنی نگاہوں کی روگرو کر لیا ایسا کیا تھا اس مولے تورے کاغذ میں جس نے اس کے نئے نویلے شوہر کو اس قدر برا فراختہ کر دیا تھا نہایت خوشکت اور پختہ تحریر تھی شاہینہ جوجو اس کاغذ پر درج عبارت پڑتی گئی اس کی سانس کی لے دھیوی ہوتی چلی گئی لکھنے والے نے ساجد کو بنا مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا ساجد صاحب السلام علیکم سمجھ میں نہیں آتا آپ کو شادی کی مبارک بات دی جائے یا غلط لوگوں میں آپ جیسی شریف آدمی کے پھرس جانے پر آپ سے اظہار حمدردی کیا جائے جس گھر میں آپ نے شادی کی ہے ایک نیچ گھرانا ہے ان لوگوں کا ماضی نہایت شرمناک ہے افسوس کہ آپ ان کے اجرے لباس چکنی چپری باتوں اور پیسے کی ریل پیل سے دھوکہ کھا گئے سارا حرام کا پیسہ ہے انہوں نے دنیا کو دکھاوے کو کاروبار کر رکھے ہیں مگر یہ کالے دھندے والے لوگ ہیں ان کے مرد بھی خراب ہیں اور عورتے بھی جس لڑکی سے آپ نے شادی کی ہے وہ بھی اچھے کردار کی نہیں ہم بہند بیٹیوں والے لوگ ہیں کیا بتائیں کہ اس لڑکی کے لچھل کیا ہے کس کس کے ساتھ اسے بھتے بھتے دیکھا گیا ہے اللہ معافی دعوی سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لڑکی آپ سے وفا نہیں کرے گی ویسے آپ کو رشتہ کرنے سے پہلے ان لوگوں کے بارے میں چان بین ضرور کر لینی چاہیے تھی خیر اب بھی کچھ بگڑا نہیں آپ مرد ہیں برے لوگوں سے جتنی جلدی ممکن ہو اپنی جان چھوڑائیں اور عزت بچائیں مجھے آپ سے دلی ہمدرتی ہے اپنی شناخت ظاہر کرنے سے قاصل ہوں راہِ لِللہ آپ کو یہ معلومات دے رہا ہوں امید ہے کم لکھے کو زیادہ سمجھنے میں ان لوگوں سے جان نہ چھوڑائی تو ان کے اصلے ظاہر ہونے پر آپ بھی کسی کو مو دکھانے جاں قابل نہ رہیں گے خدا آپ کی مدد کریں والسلام خیر اندیش شروع تا آخر مکمل تحریف پڑھنے کے بعد شاہینہ نے صادقی طرف دیکھتے ہیں مددہ سی آواز میں کہا یہ آپ کو کس نے دیا مجھے کسی نے نہیں دیا وہ بھائی نعیم کو گیٹ کے پاس پڑا ملا ہے نعیم صادق کے بڑے بہنوئی کا نام تھا اور انہوں نے اسے پڑھ بھی لیا ہے ساجنہ نے شاہینہ کو گھورتے ہوئے کہا یہ سب چھٹا ہے کہ سچ کیا ہے وہ اس کے ہاتھ سے کاغت سپٹ کر اسے نفر سے دیکھتے ہوئے گھرایا وہ دنبا خود اس کا مو دیکھنے لگی سچ کیا تھا وہ خود جانتی تھی وہ سب لوگ جانتے تھے جو اسے اور اس کے گھر والوں کو جانتے تھے یہ سچ تھا کہ اببا کچھ ہچے آدمی نہیں تھے مگر اس کی ماں تو ایک نیکسی اور شوہر پرستورت تھی جس نے ایک بے رہے اور غیر ذمہ دار مرد کے ساتھ نہائے سبر و شوکے اور کنات کے ساتھ زندگی طبق متعادی کی اسی سبر و شوکے اور کنات کا سمر تھا شاید کہ اللہ نے اسے نیک کو صادق میں مولان سے نوازا تھا بیٹے باپ کے برخص نہائیت مکمل مزاج اور فرشناس بیٹیاں ماں کی طرح نیک دینت اور گھردار قدرت میں ہاتھ تھام لیا تھا بیٹوں نے زیرو سے معاشی زندگی شروع کی تھی مسلطن لگن مہنت اور دیانت داری سے ہیرو بن گئے تھے خاندان بھر میں ان کی شرافت اور سعادت مندی کی مثالیں دی جاتی تھی ماں ہی نہیں اس باپ کے سامنے بھی ہاتھ پاندے کھڑے رہتے تھے جس نے کبھی ان کی پرواہی نہ کی تھی سعادت مند اولاد کے تفیل اب اس گھر میں خوشحالی تھی فراوانی تھی جسے دیکھ کر اپنوں میں بعض خوش ہونے والے تھے تو بعض حاصل بھی بن گئے تھے بھائیوں میں آزم سب سے بڑا تھا پھر آسم اس کے بعد حاشل آخر میں دائم تینوں بہنوں میں سبینہ آپہ سب سے بڑی تھی پھر شاہینہ اور اس کے بعد روبینہ آزم اور آسم کی شادی ہو چکی تھی دونوں بہیں غیر خاندان سے آئی تھی امکشی کوئش تو یہی تھی کہ اپنے خاندان کی لڑکیں ان کے گھر آتی رشتے بھی تیہ کر دیئے تھے دونوں بیٹوں کے لیے بہن کی بیٹیاں مگر کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ بدخواہوں کی بدخواہی کی وجہ سے رشتے جڑنے سے پہلے ہی ٹوٹ گئے امی کہتی تھی حاصلوں کی نظر لگ گئی جو نہ صرف بنتے رشتے ٹوٹے بلکہ اصل رشتوں میں بھی ایسی دراد پڑی کہ خالہ کے گھرانے سے تعلقات نہایت کشیدہ ہو گئے آزم اور آسم کی شادی خاندان سے باہر زیار لوگوں میں کرنا پڑی دونوں کی بیویاں عیش کر رہی تھی بیٹوں کے ساتھ تینوں بیٹوں کو بھی زیورے تعلیم سے آراستہ کرنا اور اپنے پیروں پر کھڑا کر دینا سنوری سمجھا تھا لڑکی کے مقدر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا امی نے کبھی سوچا تھا بھلا ان کا مقصوم ایسے آدمی سے جوڑے گا عورت تعلیم بیافتہ اور ہننمن ہو تو ویسی صوبت تو نہیں اٹھاتی جیسے خود امی نے اببا جیسے بد کماؤ غیر زمدار اور صرف اپنے ذات کے ہی ساروے جکڑے خود غر شوہر کے ساتھ کٹی تھی ساری زندگی بال بچوں کی بنیادی ضرورتوں سے بھی انہوں نے لا تعلقی برتی تھی سبینہ آپ نے بی اے بی ایٹ کے بعد ایک سکول میں ملازمت کر لی تھی ان کی شادی دور پار کے مگر اپنے ہی رشتہ داروں میں ہوئی تھی شادی کے بعد ان کے میاں میں ان کی ملازمت چھوڑا دی تھی اب آپہ گھر اور بچے سنبھالتی تھی اور بس شاہینہ نے بھی بی اے کے بعد بی ایٹ کیا تھا اور ایک سکاری سکول میں نوکری کر لی تھی نہائے سادگی پسند کمگو اور امی کی طرح سابر و شاکر تھی کوئی زیادتی کرتا تو چپ چاپ سہ لیتی بیمار پڑتی تو آہ نہ کرا امی کہتی شاہینہ کی بیماری کا تو پتہ اس وقت چلتا ہے جب چپ چاپ اس طرح پڑھ جاتی ہے شاہینہ کو اکثر لڑکیوں کی طرح زیادہ بولنے کی عادت بھی نہ تھی زیادہ گھومنے پھرنے کی شوکین بھی نہ تھی سکول سے گھر اور گھر سے سکول زمانہ طالب علمی میں بھی اس کا یہی معمول رہا تھا نوکری کے بعد سکول بس کی سہولت میسر آگئی تھی ٹرائیور گھر کے گیٹ سے اسے اٹھاتا اور واپسی گیٹ کے سامنے ہی ڈراب کرتا سکول میں اس کی ساتھی لڑکے کبھی پھباری کٹھے شاہینہ پروگرام بناتی تو اسے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دیتی مگر وہ معذرت کر لیتی شوپنگ کیلئے جانا ہوتا تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھی جاتی اس کے سکول کی ساتھی کہتی کیسی عجیب لڑکی ہو تو شوپنگ بھی گھر والوں کے ساتھ یاد بندے کو کچھ پرسنل چیزیں بھی تو خریدنا ہوتی ہیں اس سبینہ آپ پر لا دیتی ہے وہ جوابن کہتی بہت پمپرٹ ہو بس عادت ہے مجھے بازاروں میں زیادہ گھرنا پھرنا اچھا نہیں لگتا وہ مسکرا کر کہتی دیکھیں گے جب شادی ہو جائے گی تو میاں جی کے کپرے بھی تم ہی کو خریدنے پڑا کریں گے میں ایسے میاں جی سے شادی ہی نہیں کروں گی وہ کہتی دیکھیں گے خاندان میں شاہینہ کے جوڑ کا کوئی رشتہ نہیں تھا باہر رشتہ کرنا پڑا اس کی شادی افعہ کے انتقال کے قریباً تین سال بعد ہوئی تھی بھائیوں نے اسے نہای دھوندھام اور عزت و وقار سے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا سارا خاندان اس کی شادی میں شرک ہوا سوائے خالہ کے گھرانے کے جن سے آزم اور آسم کے رشتے ٹھوٹ جانے کی وجہ سے کشیقی ہو گئی تھی امی نے اسے اپنی دعاوں کے حسار میں رخصت کیا تھا مگر زندگی کے اس لئے سفر کے دوسرے ہی روز ناؤ منزار میں ٹھول میں لگی تھی اپنے گھر والوں کو بلاؤ اور ان سے کہو تمہیں آ کر لے جائے اس کا شریک سفر کہہ رہا تھا نہیں وہ کانپ کر رہ گئی میں گندگی اور زلط کا یہ ٹوکرا ساری زندگی اپنے سر پر نہیں رکھنا چاہتا ساجد نے اسے نہایت حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا کمرے کے کھلے دروازے میں ساجد کی دونوں بہنیں پہلو بہ پہلو آکھڑی ہونی تھی شاہینہ نے انہیں مدد طلب نظروں سے دیکھا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اپنے بھائی کے پاس آ پہنچی جب یہ کہہ رہا ہے اپنے گھر والوں کو بلالو تو بلالو ان میں سے ایک نے شاہینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ان سب سو چکے ہوں گے وہ سرا سیمہ ہو رہی تھی صبح تک انتظار کر لو ساجد دوسری بہن نے بھائی سے کہا نہیں میں انتظار نہیں کر سکتا ساری زندگی سر اٹھا کر چلا ہوں تمہارے شوہر نے یہ خط پڑھ لیا ہے وہ اوروں کو بھی بتائیں گے میں لوگوں سے نظریں چورا کر نہیں جی سکتا ساجد کے لہجے میں غم و عصہ چھلٹ رہا تھا شاہینہ کی آنکھوں میں آنسوں مڈ آئے میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ یہ سب جھوٹ ہے سنا نہیں میں نے کیا کہا ساجد نے آنکھیں نکالی اپنے گھر والوں کو گلاؤ اور یہاں سے اپنا بھوری عویسر سمیٹھو پلیس شاہینہ گڑ گڑائی پلیس پلیس کچھ نہیں ساجد نے چھٹکی بجائی جاؤ یہاں سے تمہارے ساتھ میرا گزارہ نہیں ہو سکتا امی ستمے سے مر جائیں گی وہ روحانسی ہو رہی تھی انہیں مر ہی جانا چاہیے ساجد نے نہائد بے رحمی سے کہا کتنے بے رحم تو اببہ بھی نہیں تھے جنہیں اپنے پرائے سے بھی ظالم کہتے تھے آپ سمجھائیں نہ انہیں شاہینہ نے بے چارگی سے دونوں نندوں کو دیکھا آپہ صحیح کہہ رہی ہیں صبح تک انتظار کر لو ساجد پہلی بہن نے دوسری کی بات دو رائی کوئی انتظار نہیں آپ دونوں کو معلوم ہے میں جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو کر لیتا ہوں میں نے اسے طلاق دی اس نے اپنے ملی شاہینہ کی طرف اٹھائی شاہینہ کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں شاہینہ نے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اس کا دل جیسے ساکت ہونے لگا نہیں پلیس نہیں وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی اور ایک ہی جسمیں بستر سے اتر کر اس کے قدموں میں جاگی دی آپ کو اللہ کا واسطہ وہ اس کے قدموں میں پڑی دونوں ہاتھ جوڑے سر کو اقبی رخ پر جھکائے اسے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی شاہینہ بیگم میں نے تمہیں تین طلاقے دی وہ رغونت سے بولا شاہینہ کو یوں لگا جیسے وہ گھٹا ٹوپ انہیاروں میں ڈوب گئی تھی موت شاید اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتی ہوگی امی امی جی امی جی وہ ہر تکلیف ہر دکھ پٹا لینے والی ماں کو بکار رہی تھی اس کے گھر والوں کو فول کریں اور کہیں لے جائیں اسے ساجد کی آواز اسے کہیں دوسرے آتی محسوس ہو رہی تھی صرف ایک رات ایک رات سہاگن رہ کر وہ متعلقہ بھی ہو گئی تھی بینہ کسی خطا کے بغیر کسی غلطی کے عذیت ہی عذیت تھی وہ اس عذیت کا کرب سہن ہی پا رہی تھی ایک روز قبل اجاب و قبول کے دو بول اس کا مقصوب عذیت شخص سے نتھی کر گئے تھے اور ایک دن بعد ہی اس شخص نے ایک ہی جملے کی تین مرتبہ تقرار سے اس بندن کو یکا یک ناہیت بیرہمی سے توڑ دیا تھا کاغذ کے ایک ٹکڑے پر بکرا جھوٹ ازدہی کی طرح اس کی ساری زندگی کو نگل گیا تھا مزید سامین حضرات کل رات آٹھ بجے اسی کہانے کی قس نمبر تین پیش کی جائیں گی سننا مقبولیے گا خیرندیش ارتو داستان